السلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو ایک دن ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے یہ دنیا ہمارا عارضی گھر ہے یہاں پر کسی نے بھی نہیں رہنا ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں اور ایک دن مسافر اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور ہمارا آخری گھر جو ان سے ہے وہ جنت ہے انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے اس سے پہلے ہم نے جہاں رہنا ہے وہ قبر ہے ہمارے بڑے بھی چلے گے ہمیں چھوڑ کر اور ہم نے بھی ایک دن جانا ہے اور میں اس وقت اپنے والد صاحب کی قبر پر آیا وہاں ہوں یہ ہمارا آخری گھر ہے ہماری منزل ہے مرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے ادھر آنا ہے اور یہ ہماری پہلی منزل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی اس پہلی منزل کی طرف آ چکے ہیں اور ایک دن ہم نے بھی آنا ہے تو کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت رو رہے تھے اور آپ کی رونے کی وجہ سے آپ کی داڑی مبارک بھی بہت زیادہ تر ہو چکی تھی تو پوچھا کہ اے عثمان تم آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کے پاس بیٹھ کر روتے ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے اگر یہی ہماری خراب ہوگی تو اگلی ساری منزلیں خراب ہیں ہماری بہت مشکل ہو جائے گی اگر یہی بہتر ہوگی تو اگلی ساری منزلیں ہماری بہتر ہو جائیں گی اور اس وقت میں اپنی والد صاحب کی قبر پر آیا ہوں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب ان کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے پاس حاضری لگاتے رہیں یہ ہماری جنت تھی جو اس وقت اللہ کے پاس آ چکے ہیں اور ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں لیکن جب آپ ان کے پاس آئیں گے تو آپ کو اپنی اپنایت محسوس ہوگی جیسے یہ آپ کے پاس ہی ہیں آپ کو سن رہے ہیں اور یقینہ سن بھی رہے ہیں دعا کیجئے گا ان کے لئے اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے پاس جایا کریں ان کے قبروں پر حاضری لگایا کریں اور ان کے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے جنت الفردوس میں جگہ دے ہماری جنت تھی یہ اور زندگی بہت مشکل ہو جاتی ان کے بغیر تو میسیج یہی تاج میرا کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت پر کریں ان کے ان کے پاس بیٹھا کریں ان کے پاس ان کے حال حال و حوال جانا کریں ان کی داد رسی کیا کریں اور جن کے چلے گئے ہیں ایک بھی چلا گیا وہ والی چلے گیا ہوں والدہ چلے گیا ہوں وہ ان کے پاس ان کی قبر پر حاضری دیا کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور ان کے لئے آپ صدقہ جھاریا ہوں آیا کریں ان کے پاس اور ان کو پڑھ کے بخشا کریں گھر پر ہوں گھر پر بخشا کریں کچھ بھی نوافل پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں سکرہ اسکار کریں ہر روز نماز کے بعد ان کو یاد رکھا کریں ان کے لئے پڑھا کریں سب سے بہتر کیا ہے سوت فاتحہ پڑھیں سوت اخلاص دین دفع پڑھیں ان کو بخشت پرے قرآن کا سواب ہے ہر روز یہ عمل کریں ہر نماز کے بعد عمل کریں اور ان کو بخشیں آپ میرے والدین کے لئے دعا کریں اور میں آپ کے والدین کے لئے دعا کروں گا جن کے چلے گئے اس دنیا سے اللہ ان کی بخشت فرمائے اور ان کے درجات کو بولند کریں شکریہ جی اسلام علیکم